پاکستان کی معروف اداکار تلت حسین زائد العمر سمیت دیکھر پچیتیوں کے باعث شدید علیل ہو کر بستر مرد تک محدود ہو گئے تلت حسین کی عمر اس وقت اسی سال سے زائد ہے اور انہوں نے فنون لطیفہ کو نصف دی 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 ہے یعنی انہوں نے اپنے عمر کا بیشتر حصہ اداکاری صداکاری آٹھ اور فنکاری کو دی تلت حسین نائنٹین سیونٹی سے قبر ہی اداکاری کا آغاز کم عمری میں ہی شروع کر دیا تھا لیکن انہیں نائنٹین سیونٹی کے بعد شہرت ملنا شروع ہوئی لندن سے تعلیم حاصل کرنے والے تلت حسین نے پاکستان ٹیلیویون سے اداکاری کا آغاز کیا اور انہوں نے برطانیہ ٹی وی سے سمیت باری بورڈ فرموں میں بھی کام کیا تلت حسین تلت حسین تلویل الامریس میں دیگر طبی پچیتیوں کے باعث کچھ سال سے سکرین سے دور ہیں اور اب وہ انتہی علی لو کر بستر اور ویلچیر تک محدود ہو گئے موقع اخبار کے مطابق تلت حسین کی شریک حیات رکشندہ تلت کے مطابق بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے ان کے شوہر کے پھرپڑے کمزر ہو چکے ہیں جن میں بار بار پانی پر جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ پھرپرو سے پانی نکالنے کے لیے انہیں متعدد بار حسابتال منتقل کیا گیا اور کمزری کے وجہ سے وہ گل میں گر بھی پڑے تھے جس کی وجہ سے اب وہ ویلچیر اور بستر تک محدود ہو چکے ہیں رکشندہ تلت کے مطابق ڈاکٹرز نے اداکار کو گھر میں ہی رکھنے کی تجوید دی جس کے لیے اب ان کی دیکھ پار کے لیے میل نرس کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں لیکن پیجیدیوں کی وجہ سے وہ انتائی علیل ہو چکے ہیں اداکار کی علیل کے مطابق ان کے شوہر نے فنڈ کو پوری زندگی دی اور اب ان کے علاج پر اچھا خاصا خرچ ہو رہا ہے اگر حکومت کا ثقافتی ادارہ مدد کرنا چاہیے تو وہ انکار نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت سمیت کسی سے بھی نہیں مانگے گئے لیکن حکومت کا فرض ہے کہ پوری زندگی فنڈ کو دینے والا شخص کا علاج کروائے تلت حسین کی شدید علیل ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد ان کے مدد پریشان ہو گئے اور انہوں نے حکومت سے ان کا علاج کروانے کا مطالبہ کیا ہے